بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کچھ دیفنس اپ ڈیٹ کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات پاک ترکی میں ہونے والی سپیشل سروسیز ایکسرسائز کے بارے میں جو کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان ہو رہی ہیں ان ایکسرسائز کے ڈیٹیل آپ سے شیئر کی جائیں گی دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے انڈین ائر ڈیفنس سسٹم نے 27 فیبرری کو اپنے ہی ایمائی سیونٹین ہیلیکپٹر کو شوٹ ڈاؤن کیا تو یہ کیسے ہوا اس پر بھی بات چیت ہو تیسے نمبر پر ہم یہ ڈسکرس کریں گے کہ پاکستان نے ملیشیا کو دو جیئر سیونٹین تھنڈر دیئے ہیں ٹیسٹنگ کے لئے تو ان سب تینوں موضوع پر بات ہوگی تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور ترکی کے سپیشل سروسیز گروپ کے درمیان ہونے والی ملٹری ایکسرسائز کے بارے میں تو پاکستان اور ترکی کے کمانڈوز کے درمیان جیناہ ٹین کے نام سے جوائنٹ ایکسرسائز ترکی میں ہو رہی ہے جو کہ ترکی کے مانٹین وارفیر سکول میں کی جا رہی ہے اس ایکسرسائز میں پاکستان اور ترکی کے کمانڈوز حصہ لے رہے ہیں اور اپنے اپنے تجربات ایک دوسرے سے شیئر کر کے ایک دوسرے کے ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ایکسرسائز دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید بہتر کرنے میں اہم ثابت ہوگی دوسری اپ ڈیٹ پر بات کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ستائیس فیبرری کو ایک خبر سمجھنی آئی تھی کہ انڈین آرمی کا ایک ایمائی سیونٹین ہیلیکوپٹر کریش ہو چکا ہے جس میں آٹھ انڈین آرمی آفیسر اور جوان مارے گئے لیکن جب اس ہیلیکوپٹر کریش کی تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ انڈین ائر ڈیفنس سسٹم نے اپنے ہیلیکوپٹر کو انگیج کر دیا تفصیلات کے مطابق جب پاکستان ائر فورس کے تیاروں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور انڈین آرمی کے بہت سے ٹھکانوں پر پمباری کی تو انڈین آرمی ائر ڈیفنس نے ایک اسی دوران انڈین آرمی ائر ڈیفنس نے ایک سس طرفتار چیز اڑتی ہوئی اپنے لیڈارز پر دیکھی اور بروک لاغٹ میں اسے پاکستانی ڈرون سمجھ کر انگیج کر دیا حالانکہ انڈین ائر فورس کو اپنا سسٹم چیک کرنا چاہیے تھا تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ یہ ان کا اپنا ہی ایک ایم آئی سیونٹین ہیلیکوپٹر ہے اس واقعے نے انڈین آرمی ائر ڈیفنس کی قابلیت کا پول کھول کر رکھ دیا ہے انڈین آرمی جو ائر ڈیفنس سسٹم استعمال کرتی وہ اسرائیل کا بنائے ہوا کیو آر سیم ائر ڈیفنس سسٹم ہے جس سے اس ہیلیکوپٹر کو شوڈ ڈاؤن کیا گیا یہاں یہ بات بھی قابلے غور ہے کہ اس کریش میں انڈین آرمی کے آٹھ آفیسر اور جوان مارے گئے تھے یہ ہیلیکوپٹر بڑھگام کے قریب 27 فیبرری کو سنگ کریش ہوا تھا تیسری اپ ڈیٹ پر بات کر لیتے ہیں ملیشیا کو پاکستان نے دو جیس سیونٹین تھنڈر دیئے ہیں جو کہ ملیشین ائر فورس لے گی اور انہیں ٹیسٹ کرے گی اور انہیں ڈیفرنٹ لوکیشن پر لے جائے جائے گا اور ان کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے اس کے بعد ہی ملیشیا پاکستان کو جیس سیونٹین تھنڈر کے بارے میں آرڈر دے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ سے کچھ دن پہلے ملیشیا کے پرائم منسٹر ڈاکٹر مہاتین محمد پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور ملیشیا نے جیس سیونٹین تھنڈر میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا اسی مقصد کے لیے دو جیس سیونٹین تھنڈر ملیشین ائر فورس کو دیئے گئے ہیں تاکہ وہ ان جیس سیونٹین تھنڈر کو اچھی طریقے سے چیک کر لیں اور اس کے بعد اگر ملیشین ائر فورس نے جیس سیونٹین تھنڈر کو پسند کیا تو ملیشیا پاکستان سے جیس سیونٹین تھنڈر حریدے گا یہ تھی آج تین اے دیفنس اپ ڈیٹس جو میں نے آج آپ سے شیئر کی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر اس کے بارے میں آپ کچھ بھی کہنا جاتے ہیں تو کومنٹ ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی